بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل سفر اور زفر میں آپ سب کو خوش آمدید جناب اس وقت میں پیرس میں موجود ہوں اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہو تو میں رات کے وقت پیرس میں پہنچا تھا اور یہاں پر پھر رات میں میں نے یہی پر ایک ہوتل میں قیام کیا تھا یہ دیکھیں جناب یہاں کی ایک میٹرو یہ ٹرام ہے جو کہ سڑک کے بیچوں بھی چل رہی ہے تو ابھی صبح کا وقت ہے تو میں نے سوچا ذرا ناشتے سے پہلے باہر ایک چکر لگایا جائے بہت ہی اچھا موسم ہے تو جناب انشاءالہ ہم آج پیرس کی سائر کریں گے تو ساتھ رہی گا اور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا ایفر ٹاور ہم جائیں گے شاہنزلی سے جائیں گے تو جن ویور سے میرا چینل اپنے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تو تھوڑی سی بار کرنے کے بعد ابھی ہم دوبارہ ہوتل آگئے ہیں اور ابھی ناشتہ کرنے لگا ہوں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں حلال نہیں ہیں تو وہ تو نہیں کھائے جا سکتی تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہمارے کھانے کے لیے ہیں یہ سکرامبلڈ ایگز ہیں تو یہ کھائے جا سکتے ہیں یہ ابھی میں لوں گا وہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے تو یہ بھی حلال نہیں ہیں یہ ساسجز ہیں تو یہ حلال نہیں ہوں گے تو اس کے علاوہ بھی یہاں پر کافی ورائٹی ہے یہ سیریلز ہیں مختلف قسم کے اس کے علاوہ بریڈ ہے جیمز بہ رہا ہیں چیز بہ رہا ہے اور یہاں کے جو بیکری کی پرادرس بہت ہی اچھی ہوتی ہیں فرانس کی کروسن بہ رہا ہیں اور فروٹ ہے ناشتہ کرنے کے بعد ابھی ہم پیرس کی سیر کرنے کے لیے باہر نکل کھڑے ہوئے ہیں تو زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس کیونکہ آج کا دن ہی ہے کیونکہ ہمارا اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے شیمونی جانا تھا اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوں تو ہم یہاں پر کار کے طرح شیمونی گئے تھے اور ہم نے اصل میں جنیوہ بھی دیکھنا تھا لیکن وقت نہیں ملا تو پھر سوچا کہ واپسی پر چلیں پھر یہ ہے کہ جنیوہ کے وجہ پیرس ہی دیکھ لیتے ہیں تو اس لئے ابھی شام کا ہماری فیری ہے تو جتنی چیزیں ہو سکے ہم دیکھیں گے وہ خاص طور پر کوشش کریں گے کہ ایفل ٹاور اور تو یہاں کی ایک مشہور جگہ ہے شانزل ایزے اس کو دیکھا جائے اسی سرک پر اگر آپ بلکل سیدھا جائیں تو سامنے یہ پیرس کی بہت ہی مشہور جگہ ہے ایک بہت ہی مشہور مونومنٹ ہے یادگار ہے جس کا نام ہے آرک ڈی ٹیونف تو یہ آرک اصل میں ایک بہت بڑی سی آپ کہہ لیں محراب ہے لندن میں بھی اس طرح کے ایک سٹرکچر ہے جسے ماربل آرک کہتے ہیں تو یہ اصل میں جو انقلاب فرانس ہے اس کی یادگار کے طور پر یہاں پہ بنایا گیا تھا تو پہلے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایفل ٹاور دیکھیں اور بعد میں پھر اس کو شانزل ایزے کے اوک اور اس آرک کو بھی دیکھیں گے تو ابھی ہم ایفل ٹاور کی جانب جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ابھی کتنے دیر میں وہاں پہنچتے ہیں تو سڑکیں دیکھیں یہ بالکل اسی طرح کی ہیں یہاں پہ ایفل ٹاور کے پاس ہمیں پارکنگ مل جا تو بہت ہی اچھا ہو تو ابھی ہم بالکل ایفل ٹاور کے قریب پہنچ چکے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ یہاں پر تھوڑے دیر کے لیے پارک کریں اور پھر اس جگہ کو گھوم پر کر دیکھیں اگر کوئی زیادہ ہمیں دیر کے لیے پارکنگ مل جا تو اچھا ہے لیکن یہ والی جگہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر پارکنگ نہیں ہوگی یہ دیکھئے سامنے یہ آپ کو ایفل ٹاور کے اوپر والا حصہ دکھائی دے رہا ہے پیرہ سامنے ہر سال بہت بڑی تعداد میں ٹورس آتے ہیں اور ابھی بھی کافی بڑی تعداد میں یہاں پر ٹورس موجود ہیں یہ دیکھئے یہ ویگنز ہیں اور اس کے علاوہ بسیز ہیں تو یہ تمام ٹورس کو یہاں پر لے کر آئی ہیں تو یہ جناب یہاں کے ایک اور مشہور جگہ ہے جس کا نام ہے پیلے دی شیو اب اس کی صحیح میں اس کو پرنانس کر رہا ہوں کے نہیں لیکن یہ جو جگہ ہے یہاں سے آپ کو ایفل ٹاور کا بہت ہی خوبصورت بھی دکھائی دے گا تو یہ دیکھئے جناب یہاں سے ایفل ٹاور کا خوبصورت بھی ہو اور بہت ہی زیادہ یہاں پر رونک ہے دوسری جنگ زیم میں جب ہٹلر نے یہاں پر قبضہ کر لیا تھا تو ہٹلر کے ایک بہت ہی مشہور پکچر ہے جو کس جگہ پر کھینچی گئی تھی یہ ایفل ٹاور جو ہے اس کے پیچھے دکھائی دیتا ہے اور سامنے جو ہے ہٹلر نے یہاں پر ایک تصویر کجوائی تھی یہاں پر نیویل میوزیم ہے اس کے لئے آپ کو ٹکٹ لینی پڑتی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میوزیم کو اندر جا کر تھوڑے ایک یہاں پر چیزوں کا دھیان رکھیں کہ یہاں پر جو آپ کو یہ مختلف لوگ دکھائی دے رہے ہیں آپ کو سومنیرز بیچ رہے ہیں تو بہتر ان سے آپ نہ خریب لیں کیونکہ یہ آپ کو ٹرپ کر لیتے ہیں بہت ہی سستے دام آپ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بعد میں پھر آپ کو یہ تنگ کرتے ہیں تو ابھی ہمیں ایک جگہ ملی ہے جہاں پر کہ آپ گاڑی کو پارک کر سکتے ہیں اور بالکل وہ ایفل ٹاور کے پاس ہی ہے تو ابھی ہم وہاں جا رہے ہیں وہاں پہ گاڑی کو پارک کریں گے کوئی زیادہ اس کے چارجز بھی نہیں ہیں اور پہ دو تین گھنٹے یہاں پر گزار کے ایفل ٹاور کو دیکھیں گے اس کے علاوہ کوشش کریں کہ شانزلیزی کو بھی دیکھیں گاڑی ہونے کا آپ کو بہت ہی فائدہ ہوتا ہے ورنہ آپ کو ٹیکسی پہ یا بسوں میں سوار ہونا پڑتا ہے لیکن گاڑی آپ کے پاس ہو جہاں آپ کا دل چاہے آپ جا سکتے ہیں رات کو گاڑی ہوتل میں ہی پارک کر دی تھی تھوڑا سے چارجز لگے تھے انہوں نے دس یورو لیا تھے لیکن پھر بھی بہت ہی سہولت ہے تو دیکھیں جناب ابھی بہت ہی خوبصورت منظر آپ کے سامنے ہوگا یا آپ نے بیو کئی تفاہ دیکھا ہوگا تو یہ دیکھیں جناب یہ ہے ایفل ٹاور کا بیو بہت ہی خوبصورت ہے بہت بڑی تعداد میں ٹورس ہر سالس کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ٹورس یہاں پر آتے ہیں اور سب سے جہاں کی میل اٹریکشن ہے وہ یہی ایفل ٹاور ہے یہ دیکھئے تو دور سے تعدادہ نہیں ہوتا کہ نیچے سے یہ اس قدر چوڑا ہوگا لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے سے یہ کس قدر چوڑا ہے گاڑی ہم نے پارک کر لی ہے اور ابھی ہم ایفل ٹاور کی جانب بڑھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت یہاں کی مارتوں کا آرکیٹیکچر ہے اور یہ ان کے اوپر سے آپ کو ایفل ٹاور کا اوپر والا حصہ دکھائی دے رہا ہے ابھی موسم بھی بہت ہی اچھا ہے اب کہلیں کہ بیوٹیفل سنی ڈے ہے اور اس جگہ پر لگتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت کا ایفل ٹاور کا بیو ہوتا ہے تو یہ دیکھیں لوگ یہاں پر تصاویر کے چوہا رہے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں بیو یہ دیکھیں تو واقعی سے یہاں سے ایفل ٹاور کا بہت ہی خوبصورت سا بیو دکھائی دیتا ہے تو آئے ذرا بھی آپ کو ایفل ٹاور کے بارے میں مختصر بتاتے ہیں اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتاتے ہیں تو ایفل ٹاور جو ہے اس کا نام اس ٹاور ایفل کے نام سے لیا گیا ہے جس کی کمپنی سے اس کی انجنئرنگ کمپنی تھی اور اس نے اس ٹاور کو ڈیزائن کیا تھا اس کو بنایا تھا اور یہ 1887 میں اس کی تعمیر کا آغاز ہوا تھا اور پھر تقریباً دو سال بعد 1889 میں اس کا بقاعدہ افتتا کیا گیا تھا 1889 میں پیرس میں ایک ورلڈ فیر ہوا تھا اور پھر ایفل ٹاور کو اسی سلسل میں بنایا گیا تھا تو جس طرح کہ اگر آپ نے آج دیکھا ہو کہ ایکسپو یہ اس طرح کی نمائشیں مغیرہ ہوتی ہیں مختلف ممالک کی تو اس دور میں جتنے بھی یہ انڈسٹریل ممالک تھے یہ ہر سال ایک ورلڈ فیر کرتے تھے تو پھر وہاں سے پوری دنیا سے لوگ آتے تھے اور اس میں ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنے ملک کی ایک منفرد سی اور ایک یونیک سی چیز جو ہے لوگ کے سامنے پیش کی جائے تو پھر اس کو بھی اسی ورلڈ فیر کے سلسل میں بنایا گیا تھا یہ والی بہت سے فکرہ جگہ ہے یہاں سے آپ ایفل ٹاور کے ادھر جا سکتے ہیں آپ کو اس کے لئے ٹکٹ لینی پڑتی ہے اور بلکہ اس کے اوپر بھی آپ جا سکتے ہیں اس کی تین منزلیں ہیں تو جتنی آپ مطلب جسے آپ سے ٹکٹ لیں گے وہ آپ کو اس منزل تک لے جائیں گے پچھلے کچھ سالوں میں فرانس میں کچھ جہشت گرتی کے واقعات ہوئے ہیں پھر دیکھیں یہاں پر سیکیورٹی کے لئے مسئلہ جو اپاچ کے دستر یہاں پر جشت کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی ایفل ٹاور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے تین فلور ہیں تو ٹکٹ لے کر آپ اس کے تین فلور پر جا سکتے ہیں اور بہت سکر اوپر سے ویڈوس ہوں گے لیکن اس بار ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس لئے اوپر ہم نہیں جائیں گے اس کو نیچے سے ہی دیکھیں گے یہاں پر سوونیر شاپس ہیں جہاں سے آپ سوونیرز خرید سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ سوونیرز ان کو دکانوں سے خرید دیں یہ جو لوگ کھڑے ہیں سوونیر یہ شیٹ سے نیچے بچھا کے تو ان سے نہ ہی خرید دیں ان کو اجازت بھی نہیں ہے ابھی پولیس والے آئیں گے تو یہ اپنا سارا سسلہ لپیٹ کر یہاں سے بھاگ جائیں گے ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا کیفل ٹاول کی بلندی ایک ہزار تریاسی فیٹ ہے یعنی کہ تقریباً تین سو تیس میٹر یہ بلند ہے تو ابھی ہم یہاں کے ایک اور مونومنٹ کی جانب جا رہے ہیں بہت مشہور جگہ ہے یہ دریا ہے اور دریا کے اس پار ایک فاؤنٹین ہے بہت سا فاؤنٹین تو ابھی ہم وہاں پر جائیں گے اس ریور کا نام ریور سین ہے اور یہ بلکل پیرس کے درمیان میں سے گزرتا ہے جس طرح کے لندن کا ٹیمز ریور جو ہے وہ لندن کے درمیان میں سے گزرتا ہے اور بہت سی خوبصورت یہاں سے بیوز آپ کو دکھائی دیتے ہیں ایفل ٹاور کے یہ دیکھیں یہاں پر ایک نیا شادی شدہ جوڑا ہے تو دنیا مافیا سے بلکل بے خبر یہاں پر وہ اپنی شادی کی تصویر کچھوان رہا ہے یہ بلکل سرک کے بیچوں بیچ یہ کھڑے ہیں ساتھ میں ان کی فوٹوگرافر ہے تو لوگ یہاں پر اپنی جو شادی ہے اور انگیجمنٹ ہے اس کی تصویر کچھوانے کے لیے بھی آتے ہیں یہاں پر دریائے سین میں ایک فیری ڈرائیو بھی ہے وہاں فیری پسوار ہو کر یہ پورے جو جتنے بھی مشہور مانومنٹس ہیں ایفل ٹاور اور دیگر ان کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب یہ بہت خوبصورت وارسائے فاؤنٹین ہے فوارے یہاں پر نصب ہیں اور ان کی پچھلی جانب وہی جگہ ہے جہاں پر ہم سب سے پہلے آئے تھے اور وہاں سے بہت خوبصورت ایفل ٹاور کا ویو دکھائی دیتا تھا یہ سامنے اوپر کی جانب وہ جگہ ہے اس جگہ کے بارے میں آپ کو ایک اہم چیز بتاتا چلوں کہ دو ہزار چوبیس میں پیرس میں اولمپکس کے مقابلے ہوں گے اور ان کی جو افتتائی تقریب ہے اولمپکس کے مقابلوں کی وہ اسی جگہ پر مرقد ہوگی تو ابھی ہم دوبارہ گاڑی پر سوار ہو گئے ہیں اس ایڑیا کو تو تقریباً ایکسپلور کر لیا ہے یہ دیکھیں یہاں کے دیگر مشہور مانومنٹس ہیں یہ بھی ایک پل ہے اور یہاں پر بھی کافے خوبصورت سے مجسمے سے نصب ہیں تو ہماری اگلی منزل ہے شانزلیزے جو کہ پیرس کے ایک بہت ہی مشہور شاپنگ ایڈیا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں وہاں سے میں نے کچھ سوونیرز غیرہ بھی لینے ہیں تو وہ لیتے ہیں تو ساتھ رہے گا اور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اس کے ساتھ اور آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ جن ویورز نے میرا چینل تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں پیرس کو محبتوں کا اور خوشبوں کا شہر کھا جاتا ہے اور بجاہ طور پر یہ بہت خوبصورت شہر ہے یہ دیکھیں یہاں کے بیلڈنگز یہاں کا پھر ایٹمسفیر جو ہے سب سے بڑی بات وہ بہت ہی یہاں کا ایک آپ کو کہہ لیں کہ لائیولی سا ایک ایٹمسفیرہ بہت اچھی آپ کو یہاں پر وائبز ملتی ہیں تو آج چھٹی کا دن ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ راش نہیں ہے سڑکیں تقریباً خالی ہی ہیں تو ڈرائیو کرنے میں زیادہ مسئلہ نہیں ہو رہا تو ابھی ہم پیرس کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے شانزالیزی کی جانے بڑھ رہے ہیں تو یہ دیکھیں بہت خوبصورت بیلڈنگز ہیں تقریباً آرکیٹیکچر اسی طرح کے جس طرح کے لندن میں امارتے ہیں پیرس پوری دنیا میں اپنی خوشبوں کے وجہ سے اپنے پرفیومز کی وجہ سے فیمس ہے شینل یہاں کا ایک بہت ہی مشہور برینڈ ہے ڈیار ہے اور بھی بہت زیادہ مشہور برینڈز ہیں جو کہ آپ نے اکثر استعمال کیا ہوں گے تو ان کا تعلق پیرس سے ہی ہے اس کے علاوہ فیشن کی انڈسٹری میں بھی اس کو ایک مقام حاصل ہے یہاں پر بہت بڑی تعداد میں فیشن شوز ہوتے ہیں فلم فیسٹیولز بھی یہاں پر ہوتے ہیں یہ پیرس کا تو بہت ایک مشہور فلم فیسٹیول ہے مختلف جو فلمیں ہیں ان کے پریمئر بھی یہاں پر ہوتے ہیں تو آپ کہہ لیں کہ پورے دنیا میں پیرس جو ہے وہ ثقافت کا فلم کا کلچر کا اس کو ایک مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ابھی شانزلیزے ہے جو کہ پیرس کی ایک بہت ہی مشہور جگہ ہے آپ کہہ لیں کہ یہاں کا ایک ثقافتی مرکز ہے وہاں پر بہت بڑی تعداد میں تھیٹر ہیں شاپنگ سینٹر ہے اس کے لئے لگری شاپس ہیں ریسٹرنٹس ویرہ ہیں تو بلکل ہم شانزلیزے کے قریب پہنچ چکے ہیں یہ سامنے جو پیادر لوگوں کی گزرنے کی جگہ ہے اس سے آگے یہ سڑک ہے یہ اصل میں شانزلیزے ہے شانزلیزے تقریباً ایک شرعہ تین کلومیٹر لمبی سڑک ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر تھیٹرز ہیں شاپس ہیں مختلف جو مشہور برینڈز ہیں ان کے شاپس ہیں ریسٹرنٹس ویرہ ہیں سامنے دیکھیں کہ شانزلیزے کے ایک سیرے پر پیرس کا بہت ہی مشہور مونومنٹ ہے جس کا نام ہے آرٹ ڈی ٹریونف تو اگر آپ پیرس آئیں تو شانزلیزے کو ضرور دیکھیں گا بہت ہی خود پورے جگہ ہے یہ دیکھیں جس طرح کے لندن کی اوپن بسز ہوتی ہیں اوپن روف بسز تو یہاں پر بھی اسی طرح کی ایک اوپن روف بس ہے جس کے طرح آپ پر پورے شہر کی سیار کر سکتے ہیں آپ جانتے ہوں گے کہ ٹور دی فرانس ایک بہت ہی مشہور سائیکل ریس ہے تو اس سائیکل ریس کا اقتتام بھی یہیں پر شانزلیزے کے مقام پر ہوتا ہے شانزلیزے میں ابھی میں ایک سوونیر شاپ پر آیا ہوں یہ دیکھیں بہت بڑی تعداد میں یہاں پر سوونیرز ہیں مختلف قسموں کے سوونیرز ہیں اور یہاں سے میں نے ایفل ٹاور کا یہ سوونیر لیا ہے دوسری جنگ عظیم کے دوران انیس سو چالیس میں ہٹلر نے جب فرانس پر قبضہ کر لیا تھا تو یہاں پر اس نے یہ شانزلیزے کے سڑک پر اور سامنے یہ آرگ ڈیٹریونٹ کے سامنے ہی اپنی جو فتح کا آپ کہہ لیں کہ جشن منایا تھا یہاں پر ایک پریڈ منقد ہوئی تھی تو یہ سامنے دیکھئے شانزلیزی کے ایک طرف آرگ ڈیٹریونٹ اور یہ یادگار جو ہے یہ انقلاب فرانس کی یاد کے طور پر یہاں پر بنائی گئی ہے تو بلکل یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہٹلر نے فتح کے بعد پریڈ منقد کرائی تھی اکثر آپ نے تصاویر میں ہٹلر کی تصویر وہ دیکھی ہوگی جس میں پیچھے یہ آرگ ڈیٹریونٹ آپ کو نظر آ رہی ہے آرگ ڈیٹریونٹ کی تعمیر کا آغاز اٹھارہ سو چھے میں ہوا تھا وہ پھر تقریباً تیس سال اس کو بننے میں لگے تھے اور اٹھارہ سو چھتیس میں اس کا افتتاہ ہوا تھا اور اس آرگ کی بلندی تقریباً پچاس میٹر ہے اور پنتالیس میٹر اس کی چڑائی ہے تو اس کو پیرس میں ایک مرکزی حصیت حاصل ہے تو کافی پیرس کی مشہور سڑکیں جو ہیں وہ یہیں پر آ کر اکٹی ہوتی ہیں تو جناب یہ تھا پیرس کا ایک ٹرپ تو ہم تمام جگہیں تو نہیں دیکھ سکے لیکن کوشش کی ہے کہ جو پیرس کی مشہور جگہیں ہیں ان کو دیکھا جائے تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جن ویورز نے میرا چینل اپ تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بڑن دباتے تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک لے خدا حافظ السلام علیکم